شہدائیو پیروس پرٹی کی جائے اللہ و اسلام علیکم جیئے پٹو جیئے شاہد بی بی جیئے ہوا میں سب سے پہلے اپنے شک ساتھ کی ٹیم کا مشکور ہوں جس میں محمد عصر برائی صاحب عمران فضل برائی صاحب عبدالروف برائی صاحب عبدالد اشرف برائی صاحب جوہدری حفیظ صاحب ملک زہیر صاحب ملک عشاد صاحب عرائی صاحب جعوید اقبال صاحب عزگر بڑی صاحب محمد عشد عرائی صاحب محمد یاسین صاحب ڈاکٹر بشیر صاحب جوہدری بلاہ حسین محمد عیو بلودی صاحب اور محمد فیاء سوبر صاحب اور ان کے ساتھ ان کے چک کے رواسیوں خاصکن اقلیت برادری جس میں بین برادری موجود ہے سب سے زیادہ چیتن اور سجن جنہوں نے ابھی تازہ تازہ ہمیں جوئن کیا ہے میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی زبردست ایک محفل لگائی ہے یہاں پر کہ چک ساتھ کے جو آپ کے جڈیے کے جن کا آپ ذکر کرنے تھے اب ان کا ذکر کرنے کی قابل نہیں دی جائے وہ لوگ آپ نے اتنا زبردست پر کرنے کیا ہے یہاں پر جدو ہی برادری بھی موجود ہے میں ان کا بھی مشکور ہوں آج صبح ہم نے ایک ویٹڈ گائی تھی چک چوہتر میں اب انشاءاللہ آپ یہاں میں ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیزٹ لیں گے چک چوہتر میں ہمیں ملک اسد ملک زہتاش نے آج صبح جوائن کیا وہ بھی بہت بڑا بلوگرام تھا اس کے بعد وہ ایک بڑا پروگرام تھا پھر ہم نے ورک شروع کی چک تیس جمڑا ہو یو سی میں تو وہاں پہ ایک ترڈیشن زیادہ چلی میں نے صبح سے محسوس کی کہ چکوں کے لوگ ہمیں بہت اچھا رسپونس دے رہے ہیں اور ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ ہمیں کوئی چھوڑ کے گئے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں زیادہ لوگوں نے جوائن کر لیا اس کے بعد میں نے یہ بھی آج فیل کیا کہ ایک پروگرام جب ان کرتے تو اگلے پروگرام میں جاتے تھے اس سے بڑا پروگرام ہوتا تھا اس طرح ہم نے ساتھ آٹھ وہ امام بھی پروگرام کیے پھر مجھے تھوڑا کروڑو جانا پڑا اور پھر میں جب ادھر آیا ہوں تو آج شیس آپ سے بڑا جلسہ ہے آپ لوگوں کو اس کی بھی بہت بہت مبارک آپ نے کھڑواری کھڑواروں نے تو پہلی فنشنل دی کو مسترد کر دیا تھا آج میں تیس جب بڑاوں میں بھی تھا تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ چکوں کے لوگوں نے چاہے وہ سنجور ہو چاہے وہ سانگڑ ہو آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے جیسے آپ نے پندرہ میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ڈسٹرک پیپس پارٹی کو جدائیں گے اس طرح بھی آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ایمین ایز آپ کے ایمپی ایز پیپس پارٹی کے بنیں گے پہلی بار پیپس پارٹی کے ایمین ایز اور ایمپی ایز آپ کے علاقوں سے بنیں گے ایک ویڈٹ چک کیارہ میں بھی آج گری ہے کیونکہ کیارہ میں آج موجود نہیں تھا آج یہ آشک صاحب اس لوگوں کی بھی آپ لوگوں کی حمت ہے آپ لوگوں کی سٹرگل ہے کہ لوگ آپ لوگوں سے متاثر ہو کر آپ کی پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں اور جو لوگ جوائن کر رہے ہیں میں ہم یہ کہنا چاہوں گا میں ان کو ویلکم کہتا ہوں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ ایسی پارٹی جوائن کر رہے ہیں جو ایک بولکیر پارٹی ہے جو چاروں صبحوں کی زنجیر ہے جس کے پاس کوئی منشور ہے باقی پارٹیوں کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے وہ جیسے چولو صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ پرسنیلٹیز پر بات کرتے ہیں یا کوئی ایسی ہماری کوئی کمی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنا پروگرام آپ کو نہیں بتا سکتے کہ وہ کریں گے کیا ان کے پاس آخر منشور کیا ہے کیونکہ اس کے پاس منشور ہے ہی نہیں تو وہ بات کیا کریں گے وہ تنقید ہی کر سکتے ہیں تو یہ کہ آپ لوگوں کے یہ ہے بس میں آج چکوں میں یہی فیل کیا ہے کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا انشاءاللہ ماشوف صاحب کو ایم پی بنائیں گے مجھے ایم اے بتائیں گے ہاں ستاں صاحب کو ایم پی بنائیں گے انشاءاللہ بس آپ کا ورڈ پینک کتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ نے صرف پولنگ سٹیشن سے پہنچنا ہے آپ کی جیت اسی وقت ہو جائے گی انشاءاللہ آپ بس الیکشن والے دن کوئی سوسی نہ ہو ہم سے کوئی کوتا ہی نہ ہو کیونکہ ورڈ پینک ہمارے پاس ہے آپ کی اوپنرز کے پاس آپ کی مخالفوں کے پاس اب ورڈ پینک نہیں ہے آپ ان کے پاس صرف جواد پچی ہے ہو سکتا ہے ہمارے جواد سے ہمیں ورڈ پینکے لیں گے انشاءاللہ کیونکہ بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ الیکشن والے دن ہم نے سوسی نہیں کر لی اور ہمارے سارے ورڈرز واں پہنچانے ہیں میں اقلیت کے حوالے سے یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہماری پلس پارٹی کی جتنی بھی سٹیٹے ہیں پورے سندھ میں ان میں آپ کا اہم کردار ہے اور انشاءاللہ آپ سانگر کی سندھوں کی سٹیٹے بھی آپ ہمیں جبائیں گے انشاءاللہ پلس پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے ہمیشہ اقلیت کے حقوق کی بات کی ہے آپ کو پارلیمنٹ میں آپ کے اہوانوں میں پہنچانے والا والی پارٹی بھٹو صاحب ہیں اور بھٹو صاحب کی پارٹی ہے جنہوں نے آپ کو سیرٹرز کی دی ہیں آپ کو ایمینیس کی دی ہیں آپ کو ایپی ایس کی ابھی آپ کی ریپریزنٹیشن ہماری یوسیز میں بھی ہے اقلیت کی جو یہ سٹیٹے رکھوائی گئیں وہ پیپس پارٹی کے دوروں میں رکھ رہی گئیں آپ کے حقوق کا ہمیں اور پیپس پارٹی کو بہت خیال ہے ہم آپ تو آپ کی ہماری پارٹی میں مجورٹی ہے مائنورٹی نہیں ہے آپ تو آپ لوگوں کی سپورٹ کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کے سانگر سنجوروں کی سٹیٹیں نکلیں گی تو آپ پہ بھی وہ ڈپینڈ کرتے ہیں ایک دو چکوں کے لوگوں میں ڈپینڈ کرتے ہیں پھر چکوں میں جو آپ اکنے درہتی ہیں ان پہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو ہمیں آپ لوگوں کا بھی ساتھ چاہیے میں ساتھ ساتھ یہ بھی اطراف کروں گا پچھلے پانس سال جب ہم نے دوزار تکرامی الیکشن لڑی تو آپ نے ہمیں وننگ ووٹ دلائے ہمیں جو عزت دی ہمیں جو محبت دی آپ لوگوں نے تو ہمیں بھی آپ کی آپ کام ساتھ چھوڑی نہیں سکے آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا کہ ہمیں واپس یہاں پہ بار بار آنا پڑا اور انشاءاللہ جو ہماری پچھلے پانس سال میں ہمارے کمی بے شیعر رہی ہیں میں نے اس دن بلاول صاحب صاحب کے سامنے بھی یہ بات کی کہ ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ سانگڑ اور سینجورم یہ حکومت بھی ہے ہماری انشاءاللہ وہ آپ کا یہاں پہ محول دے کے گئے ہیں آپ کی جب دوہزار پندرہ کا ریزرٹ آیا تو انہوں نے ہمیں اپنے روڈز کا وعدہ کیا آپ کی تقریباً مین روڈز سب بن چکے ہیں یہ صرف یہ صرف ایک آپ نے جو محنت کی بلدیاتی بھی بلدیاتی الیکشن میں تو آپ کو انہوں نے تقریباً بائیس ارب روپے کا یہاں پہ کام کرا کے دیا ہے انشاءاللہ جب آپ آپ ہمیں یہاں کی ایمینز اور ایمپیس جتائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ یہاں پر کام ہوگا اور باقی جو ہماری بنیادی سہولت ہیں جو ہم پشلے پانچ سال میں نہیں کرا سکے انشاءاللہ اب جودری صاحب کے ساتھ مل کر ان کی رہنمائی میں ان کی ویڈنس میں ماشوک بھی میرے ساتھ جو گینڈیٹ ہے وہ بھی ایک برکر آدمی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ تاؤن رکھیں گے راپتہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ یہ پورے ٹیم جو ہے مل کے ہم کسی کی انٹرفیرنس برداشت نہیں کریں گے کسی اور پانچ سیٹوئنسی والی کی جیسے پہلے پچھلے سال میں انشاءاللہ ہمیں پانچ سال میں جو بھی فرنڈس ہیں آپ کے یہاں پر کریں گے اور آپ نے جو براور صاحب کا اس دن دل چیتا ہے جب آپ نے ان کا یہاں پر ریسیپشن کیا آپ نے ویلکم کیا آپ ہمیں فرنڈس میں میں کوئی دشواری نہیں ہوگی آپ جو کہتے تھے یہاں پہ دو باتیں میں سننا تھا پچھلے پانچ سال میں ایک فقیر زلوپیوہ اس نے پہ کچھ نہیں کر سکتا دوسری بات کہ یہاں کی مالکی ہونی چاہیے تو آپ کی مالکی براور صاحب نے لے لی ہے آپ کی مالکی بیبس پارٹی نے کرنی ہے تو انہوں نے اشیپ باقی لے ہماری بالٹی آپ نے لے لی ہے بخوابی بنا جانب بہت بہتبابی آپ کو جو ہے بچید